مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 17 ربعہ الاول 1446 حجری بمطابق 20 ستمبر 2024 عیسوی موضوع بغیر تحقیق و علم کے فتوہ اور خبروں کی نشر و اشاعت خطیب فضلت الشیخ حسین آل شیخ حفظہ اللہ ترجمہ عبد الرحمن بن لطف الحق تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو صاحب جمال و کمال ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ لاثانی ہے وہ بہت بڑا اور نہایت بلند ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو عمدہ خسال کے ساتھ بھیجے گے اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں آپ پر آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے عصا پر قیامت تک نازل ہو حمد و صلی اللہ کے بعد اے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے برے کاموں سے بچاتا ہے اور اس کو خوشیوں اور بھلائیاں آتا کرتا ہے ارشاد باری ہے اور اللہ سے ڈڑتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ آج کے دور میں جبکہ ہر طرف سے خبروں اور معلومات کی تلاتوں خیز موجیں لوگوں کے کانوں آنکھوں اور دماغوں سے ٹکراتے رہتی ہیں اور مختلف شعبوں میں علمی بہوت و مقالات کا سیلاب امد پڑا ہے ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو شریعت کی مسلمات و قطیات اور دین اسلام کے اصول و مقاصد کے روشنی میں ایسی بنیادوں کی اشد ضرورت ہے جن کے ذریعے وہ اپنے آدھا و جوارے پر قابو پا سکیں اور ان حرافات واللگجز کے اسباب و محرقات سے ان کی حفاظت کر سکیں ارشاد باری تعالی ہے اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیوں کہ اس بات کے متعلق کان آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی اس آیت کریمہ اور اس جیسی شرعی نصوص سے اقتی اصول ثابت ہوتا ہے جو کہ معاشرہ کے لیے تحفظ کی زمانت دیتا ہے نجات کے اسباب کو یقینی بناتا ہے اور ہر طرح کی سعادت کی راہیں ہموار کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ منحج ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کان آنکھ اور دل کو اچھی اور بری جس چیز میں بھی استعمال کرے گا اسے رب کے سامنے اس کا مکمل حساب دینا پڑے گا ارشاد باری ہے وہ کوئی بات اپنے موہ سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک نگرہ موجود ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنو ہی بات کو بیان کرے مسلم نے اس کی رواد کی ہے عطیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم اخلاقی عدب ہے اور ایک عظیم اقلی اصلاحی عمل بھی ہے جو قوم کو اقلی شعور و احساسات کے مختلف مراتب کے ترمیان فرق کرنا سکھاتا ہے تاکہ اس کے نزدیک معلوم مشتمع اور مہم چیزوں میں گڑمٹ نہ ہو جائے اور یہ ایک عظیم معاشرات اصلاحی عمل ہے جو قوم کو وہمی ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر نقصانات اور بربادیوں میں گرنے اور گرانے سے بچاتی ہے اللہ کے بندوں یہ اصول مسلمان کو اپنے تمام معاملات اور اپنے تمام تصرفات میں سچائی حق عدل اور انصاف کی قدروں پر کاربند رہنے کا پابند کرتا ہے تاکہ وہ حق کہنے اور اس پر عمل کرنے والا بنے اور ہر قسم کے باطل امور غلط بیانی درگوئی اور بہتان تراشی سے دور رہے یہ اصول ایک مسلمان کی تربیت ایک اہم اساس اور بنیاد پر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں تحقیق و جستجو احتیاط بور و فکر تدبر و تفکر کو لازم پکڑے چنانچہ وہ ہر خبر کو سن کر قبول نہیں کر لیتا اور نہ ہی ایسی ہر بات کہنے والے اور بولنے والے کے اتباع کرتا ہے جس کے پاس اس بات کی صحت اور صدافقت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو جیسا کہ آج کل شوشل میڈیا اور غیرہ میں ہو رہا ہے بلکہ اسلام اپنے پیرکاروں کو شریع دوابط اور دینی اصولوں کو اپنانے کے تعلیم دیتا ہے اور اسے چیزوں کو پرخنے اور تولنے کا قابل بناتا ہے تاکہ وہ ہر بات کی چھان پھٹک کرے مسلمان کی حالت ہونی چاہیے کہ وہ افواہوں سے دھوکہ نہ کھائے پہ در پہ موصول ہونے والے جھوٹری اور منگلت خبروں سے معروب نہ ہو گرچہ انہیں نشر کرنے والے بہت زیادہ اور بہت عظیم لوگ کیوں نہ ہو درسترین میار ہی ہے کہ خبروں کی صحت و صداقت سے پوری طرح واقفیت حاصل ہو ان کی نشر و عشاعت اور ایک دوسرے تک منتقل کرنے میں کس قدر مسلحت عامہ و خاص سمدمر ہے اس کی معرفت ہو نیج اس خبر کو نشر کرنے سے فساد برپنہ ہو اس کا بھی ضرور خیال رکھا جائے ارشاد باری تعالی ہے اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ارشاد باری تعالی ہے اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہیں تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دارہ صاحب تک پہنچاتے ان میں جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی تحقیق کرتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم البتہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائی چند لوگوں کے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور ان ہدایات و تعلیمات پر عمل کرو خصوصا آج کے دور میں جبکہ دشمن دین اسلام اس کے حکمرانوں مسلم معاشروں اور ان کے علماء پر ترہ ترہ کے جھوٹ اور پرپیگنڈے فیلا رہے ہیں اور تیشدہ منصوبے کے تحت مہم چلا رہے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت اور بے شک اس قائدہ کے تحت یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس میدان میں بہتور محقق پیش کرتے ہیں جس سے وہ آشنا نہیں ہیں اور ایسے امور کے متعلق گفتو کرتے ہیں جن کا ان کے ادراک نہیں ہے جن سے وہ ناواقف ہیں جیسا کہ شوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست یا تیب یا سماجیات یا خواب کے تعبیر وغیرہ کے متعلق بے سروپا باتیں کر کے سعادہ اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس سے بشتر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال کو ناجائی طریق سے ہڑپ کرنا ہوتا ہے جو انہیں ان کے فلو کرنے والوں کی وجہ سے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے مومنوں اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ خواہو لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکٹ کریں اور ان کے پیچھے نہ بھاگیں اور نہ ان کے پیچھے بھاگیں کیونکہ اس طرح کے ویو سائس نے لوگوں کے دین اور دنیا کو بہت زیادہ نقصان اور بہت زیادہ ضرر پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے مومنوں اپنے بچاؤں کا سامان پکڑو اللہ کے بندوں اور آج شوشل میڈیا کے وجہ سے دنیا میں اس فتنے میں بھی متلا ہے کہ مختلف سنجموں کی سپورٹ اور مختلف ادارے کی سرپرستی میں بہت سارے لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے جو شیطان کے نقش قدم کی پیرا بھی کرتے ہوئے الہاد و لا دینیت کو عام کرنے اور نت نئے شبہات کو ہوا دینے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کا اندر ان کے دینی عقائد شرعی مسلمات دینی مسادر اور معاخد اور اصول و قوائد جن پر دینی احکام کی بنیاد ہیں ان کے تین شقوق و شبہات پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں لہذا مسلمانوں ایسے فتنیت ہوشیر رہو اور ان کی تعداد میں اضافے کے سبب نہ بنو ان کی باتوں کو نہ سنو اور نہ غیر شعوری طور پر ان کے مصموم افکار کی نشل و اشعاد اور ان سے پیدا ہونے والے خطرات کو عام کرنے کا باعث نہ بنو ان کے ساتھ بحث مباعث اور جدال و مناظرہ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ متکبر ہیں حق کے معانی اور باطل کے رسیہ ہیں ان جیسے لوگ کے ساتھ بحث و مناظرہ جائز نہیں ہے جیسا کہ اہل علم نے مناظرہ اور بحث و جدال کے حکام و عداب کے تعلق سے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دو شخص اختلفات اور جھگڑے میں دین کو آر بناتا ہے وہ تیجی سے اپنی رائے بدلتا رہتا ہے اصحاب رسول اور اصلاف امت سے جو اصول و قوائد منقول ہیں ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ بحث و مباحثہ اور جدال کو تر کرنا صلف صالحین کا طریقہ رہا ہے وہ بحث و مباحثہ اور جدال کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ سر تسلیم کھم کرنے والے اور عمل کرنے والے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ اہل بیداد کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ ان کی ہم نشید دل کو بیمار کر دیتی ہے بلکہ مسلمانوں اپنے دین پر ثابت خدم رہو اپنے خالق کے شریعت پر یقین محکم رکھو اور باطل کے پرستاروں اور شقوق و شبہات کے مریضوں سے دوری بنائے رکھو کتاب و سنت کی تعلیم کو مضبوطی سے تھامے رہو اور صالح اور نیک عمل کرتے رہو اور جو لوگ اپنے باطل افکار الہاد و لادنیت اور شقوق و شبہات کو نشر کر رہے ہیں ان کو محققین اہل علم کے لئے چھوڑ دو جو اللہ کے حکم سے اپنے ٹھوس علم اور اہل علم کے نزدیک معروف صحیح معنی کے روشنی میں ان کے باطل کی کمر کو توڑ سکتے ہیں ان کے شقوق و شبہات کا قلعہ کمہ کر سکتے ہیں اور ان کے خطرناک عزائم و مقاصد کو دور کر سکتے ہیں اے مسلمانوں اس قائدہ کی روشنی میں اس شخص کی بھیانک گلتی بھی ثابت ہو جاتی ہے جو اپنے مخالق پر کسی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے مہد دن و اجتہاد کی بنیاد پر حکم لگاتا ہے اور اس باب سے متعلق علمی قواعد اور منہجی ثوابت میں رسوک اور بصیرت پیدا نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے پر حکم لگانے میں وہ ایک بھیانک لگش اور ظلم و تعادی کا مرتقب ہوتا ہے جسے رب العالمین ہر گد کچھ نہیں ہوتا ہے ابن تجم الرحیم اللہ فرماتے ہیں بے شک میرا ماننا ہے یقین اللہ نے اس امت کی لگشوں کو ماب کر دیا ہے یہ لگش چاہے خبری و قولی مسائل سے متعلق ہو یا عملی مسائل سے ہو اور امام دہبی فرماتے ہیں بے شک اگر کوئی کبیر آئیمامے سے ہو اس کے علم میں صحت کا پہل و غالب ہو وہ حق کا جویا و متعلاشی ہو علم میں اسعت ہو دہین و فتین ہو خیر و صلاح اور زہد و ورہ اور اتباع سنت میں شرط رکھتا ہو تو اس کے بعد اگر اس سے کہہ علمی لگش ہوتی ہے تو اس سے اگمات کیا جائے گا اس کی وجہ سے اس کو گمراہ نہیں کیا جائے گا اور اس کی خوبی اور مہا سے ان کو فرموش نہیں کیا جائے گا ہاں ان کے بدات اور گلکیوں میں ہم اس کی پیرہ بھی نہیں کریں گے اور ہم ممت کرتے ہیں اس نے اس سے توبہ کر لی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سفقت کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کینا نعرہ جو ایمان لائے اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفت کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں خیر اور بھلائے کا سرچشمہ بنا دے اور برائے کا روکنے کا ذریعہ بنا دے بے شک تو بڑا فیصلہ کرنے والا ہر چیز کو جاننے والا اور بہت آتا کرنے والا ہے میں ہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں آپ کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے استغفار کرتا ہوں اللہ سے بخشش طلب کرنے بے شک اللہ تعالیٰ محب کرنے والا ہے تمام تعریف اقل اللہ کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہو اس حسنی پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں حمد و سلات کے بعد کتاب و سنت کی اہام ترین ہدایت و تعلیمات میں سے بھی ہے کہ اس وقت تک کوئی شریفت و دینے یا کوئی شریح حکم صادر کرنے سے انسان کو درنا چاہیے جب تک کہ اس میں ایس اجتحاد کو بروے کار نہ لائے جس میں علماء کی ہاتھ تیشدہ عمومی و خصوصی اصول و ضوابط کی ریایت کی گئی ہو ورنہ کسی بھی طالب علم کے لئے جائز نہیں وہ تکلف سے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے فاہ و علم میں کتنے ہی بڑے مرتبے پر خائد ہو چکا ہو البتہ اگر پیش آمدہ مسئلہ سے متعلق علمی اصالت دلائل اس کے معارضات اور اس پر مرتب ہونے والے آترات و نتائج پر مکمل دسترس رکھتا ہو تو فتوہ دینے میں کوئی مدعاقہ نہیں ہے ورنہ صرف علماء ربانیین کے منحج پر چلنا وہ عجب اور ضروری ہے جیسا کہ ابن محسوس نے فرمایا ہے کسی مسئلہ کا علم نہ ہونے کی صورت میں اللہ و عالم کہنا اللہ سب سے زیادہ جاننے والا یہ بھی ایک علم ہے شوشل میڈیا وغیرہ پر لوگ کے سامنے آنے والے بھائی اگر کسی مسئلہ میں آپ کو جواب کا پختہ یقین نہ ہو یا اس پیش آمدہ مسئلہ کی متعلق ایسی مکمل سرچ نہ ہوئی ہو جو درست جواب تک مہچا سکے تو ایسی مسئلہ کا جواب دینے میں جلدی بازی نہ کریں اور امت کے صالح صالحین کی پیرہ بھی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں بالخصوص جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے خطرات عظیم اور اس کے نقصانات عام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھی راستے کے طرف رہنمائے کرنے والا ہے اے مسلمانوں اپنے برگزدہ نبی پر بقصرہ درود و سلام پڑھنا سب سے بہتین عبادات میں سے ہیں اے اللہ تو ان پر ان کے آل پر ان کے اصحاب پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرمائے اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے تمام زندہ و فوت شدہ مسلمان کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کی پریشانیہ دور فرمائے ان کے معاملات آسان فرمائے ان کی مصیبتوں اور آدمائشوں کو ٹال دے ان کا معین و مددگار بن جا اے عزت والے اے عدمت والے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے مسائب کو ختم کر دے ان کے دشمنوں کو ان سے دور کر دے اور انہیں دلیل اور رسوہ فرما دے اے قوات والی اور مضبوط دات اے اللہ مسلمانوں سے ذلت اور رسوائی اور پسوائی کو ختم کر دے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما ان کی طاقت مدافہ فرما ان کے مریدوں کو شفایہ فرما ان کے حاجات کو پورا فرما ان میں اتحاد و اتفاق کی فیدہ قائم کر دے اے اللہ ہم مہنگائی وباؤں اور ظاہری و باطنی فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کی حفاظت فرما اور انہیں ہر خیر کی توفیق فرما اے اللہ تمام مسلم حکرانوں کی خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان مسلمانوں پر لطف و مہربانی فرما جو اپنے گھروں سے نکل کر منتشر ہو چکے ہیں اور اپنے وطنوں سے دیار غیر منتقل ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے علاقوں میں عاقے ہونے والی قاعت اور فتنوں کو دور کر دے اے تمام جہانوں کے رب اے اللہ باران رحمت کا نزل فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کے علاقوں میں باران رحمت کا نزل فرما اے اللہ ان کے ملکوں کو خیرات و برکات سے معلومان فرما دے اے کرم کرنے والی ذات اللہ کے بندوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام ان کی تسبیح بیان کرو اہی سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں